تو بس یہ 10 سیکنڈ میں ہی گرنے والا ہے تو دیکھ لیں یہ گر چکا ہے ہلو جی وی آر بیک ان ادر وی لو گو تو گائر آج جا رہے ہم کام کرنے کے لیے آج بہت بڑا کام ہونے والا ہے بہت بڑا کارنامہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں نے تھامنائل میں دیکھ لیا ہوگا آج ہم ایک درافت کو گرانے والے ہیں جسے ہماری زبان میں باٹا کہتے ہیں تو وہ سبزی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے لکڑیوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ریزوان ویرا ریڈی ہو چکا ہے رکشہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی تہر اور دلاور آنے والے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم لوگ پھر سٹارٹ کرتے ہیں جاتے ہیں رکشہ سٹارٹ کر کے ادھر تبہ ہی مچا دیتے ہیں تو گائز کلہاری کی مدد سے ہم داخت کو گرائیں گے تو کلہاری تو آپ لوگوں نے دیکھ ہوئی ہے نا اچھا ہم کو زکاری آئے تو ریزوان ویرا کلہاری کے ساتھ گرائے گا تو میں بھی کلہاری کے ساتھ گراؤں گا تو ایک کلہاری ہوگی ہمارے پاس بڑا سارا کلہارا ہوگا تو اس کے ساتھ ہم تپہیں مچائیں گے یہ دیکھیں رکشہ ریڈی ہے تو ریزوان بھی ریڈی ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو گائز ابو ویرا آ چکے ہیں اب کرنے لگے ہیں رکشہ سٹارٹ دیکھ لیں ابو ویرا بیٹھ گئے ہیں تو تہر بھی در آیا کھڑا ہے یہ دلاور کو بلا رہے ہیں تو ابھی چاہتے ہیں پھر جا کے پھر اتر کا محول دکھاتا ہوں کہ وہاں کلہار کس طرح ہے تو یہ دیکھیں پہاڑی سنبھال کیا آیا ہوئے اس کے ہاتھ میں کلہاری دیکھیں یہ ہمارے ادھر ملیج محول میں اس طرح کی کلہاری ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کس طرح کی کلہاری ہوتی ہیں رکشہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب جاتے ہیں پھر تو تو یہ دیکھیں دلاور بھاگتے ہیں بھاگتے آیا ہے تو یہ آج نہیں آرہا تھا یہ کہتا ہے میں آج نہیں جاتا تو ابھی چاہتے ہیں پھر دیکھیں ہر لوگ تو فرانٹ کیمرہ سے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم کسنا ابو ڈرائیونگ کر رہے ہیں آج تو ماشااللہ سے ابو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم دو لوگ پیچھے بیٹھ ہیں دلاور اور میں پیچھے خوب انجوائے ہوتا ہے ہم مزے کریں بیٹھ تو گائز پہنچ چکے ہیں ادھر یہاں پہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا ادھر پان پیٹرول ہے علاقے میں تو ہم نے کتنے کا ڈلوایا 150 کا 150 کا پیٹرول ڈلوایا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یونٹ لگا ہوا ہے تو یہ بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں پیٹرول ڈلوا کے پھر نکلتے ہیں تو دیکھ لیں ابو نے پیسے بھی دے دیئے تو فائنلی ویورز پہنچ چکے ہیں ادھر جہاں پہ درافت کھڑا ہے تو یہ بہت بڑا درافت ہے دیکھ لیں آپ لوگ تو اس کو گرانا ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیں کیا ہم لوگ اس کو گرانا پاتے ہیں تو یہ تہر بھائی یہ اوپر چڑھے ہیں آپ لوگوں دکھا دیں تو تو پہلے تہر بھائی قربانی دیں گے آج تہر بھائی نے بولا ہے پہلے میں چڑھتا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر گرانا پاتے ہیں تو گائز دیکھ لیں اب تہر بھائی چاڑ گیا ہے اس نے جوتی وغیر ابھی اتار دیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا آج کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے اپنے مقصد میں تو پہلے مجھے انہوں نے بولا تھا کہ تم چڑھو تو میں نے ابھی جواب دے دے ابھی میں نہیں چڑھ رہا کیونکہ پہلے میں نے کہا آپ لوگ نمبر لگائیں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات تو تہر نے شادی کروا لیا ہے تو ہم لوگوں نے ابھی شادی نہیں کرائی اس لئے ہم نے پہلے تہر کو اوپر چڑھا دیا ہے تہر سے ہم لوگ کو آخری اس کی خواہش پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا اوپر گیا کھڑا ہے تو آخری خواہش کوئی ہو تو بتا دو تہر اس لئے آخری خواہش بتا دو تو تہر نے آخری خواہش نہیں بتا یہ دیکھیں پہلا کامیابی کا ہمارا یہ دیکھ لیں یہ پندوق ہے یہ ریفل کی طرح ہے تو گائز ہم نے اپنی سیٹ سنبھال لیا ہے دیکھ لیں ہم لوگ انجوائی کریں بیٹھ چکے ہیں دیزوان اور میں تو یہ لوگ دو لوگ لگے کھڑے ہیں دلاور اور تہر جب یہ تھکیں گے واپس آئیں گے نیچے تو پھر میری باری آئے گی فیلحال یہ لگے کھڑے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کاٹنے کی دیکھتے ہیں پھر گرا پاتا ہے نہیں گرا پاتا تو ہم لوگ دیکھ لیں ہماری یہ سویٹ تو انجوائی کر رہے ہیں یہ اوچھا ٹپ بھائے اوپر بیٹھ ہیں ہم لوگ سکون سے تو پھر ہل ان کو دیکھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ واپس آتے ہیں پھر ہم چڑھیں گے تو ویورز یہ دلاور بڑا سوہ جو یہ ہماری شاک ہے یہ کاٹنے لگے یہ ابھی گرنے والی ہے تو آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو بتا دیں پھر کتنی دیر میں یہ گرائے گا تو یہ ابھی گرنے والی ہے تو تہر بھائی سائیڈ پہ ہو چکے ہیں یہ تھاگ گئے ہیں تو اب یہ دلاور لگا پڑا ہے تو ابھی یہ گرنے والا ہے تو جاسے گرتا ہے پھر نظارہ دیکھنا آپ لوگ چیک کرنا اس کا تو یہ کافی بڑی شاک ہے دیکھ لیں اوپر تو یہ گرنے والا ہے ابھی تو اس کی آوازیں مغیرہ آ رہی ہیں تو یہ اس کی نشانی ہے گرنے کی تو کافی وضع ہے اس کا تو یہاں پہ کمرہ بھی آئے شاید اس کے ساتھ جا کے گرے گا تو بس یہ دس سیکنڈ میں ہی گرنے والا ہے تو دیکھ لیں یہ گر چکا ہے تو کس طرح یہ ایک نظارہ تھا گرنے کا تو دلاور ایسے بائے پہ کر دو دلاور نے آج تیر مال لیا دیکھ لیں تو ویورز ہم نے کام کر یہ دیکھے لوڈ کر لیا تو یہ جا رہے ہیں یہ اب ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پہ لوڈ کر دیرکشے پہ تو یہ گھر چھوڑ کے ابھی واپس آئے گا تو ابھی شام ہوئی کھڑیا ہے تو تھاک چکے ہیں یار پسینہ پسینہ ہو گئے آج کام کر کے تو بڑا مشکل کام ہے یہ درختوں کو گرانا تو یہ ابو کو پکی پہ چڑھا کے تو واپس آئیں گے تو بارہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو فائنلی ویورز اب کام ہو چکا ہے ختم سارا تو لوڈ کر لیا ہے ہم نے تو یہ صدیق ہے میرے پیچھے یہ میرا مساہت ہے یہ لارلہ مساہت ہے تو یہ دلاوار آریز رہاں رہی ہو کے بیٹھیں آپ جا رہے ہیں رکشہ پہ لوڈ کر لیا ہے اب ابو بہاں سے رکشہ لے کے آئیں گے ادھر سے وہ دیکھ لیں پھول بنی ہویا ہے اس پھول سے کراس کریں گے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں یہاں سے پھر جائیں گے تو بیلوک کا کرتے ہیں کیونکہ شام ہوئی کھڑیا ہے ملتے ہیں پھر اگلے بیلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لبی ہوگیا ملتے ہیں